حضرت سیتینی سیرامان الرحیم یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم آج اس کتاب کی اجرائی کرتے ہیں رونمائی کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں مولل ڈیگریڈیشن منشیات اور جو سماجی برائیاں ہیں انہوں نے ہمارا احادہ کر رکھا ہے اور ہر جانب ہم اس میں بڑی بری طرح پس چکے ہیں اور حضرت شیخ سید عبدالقاد جیلانی جو امام الاولیاء ہے ان کی تعلیمات ہمارے لئے ذریع ہیں اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم اپنی معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں پر بڑا ایک اہم فریضہ آئیت ہوتا ہے کہ وہ حضرت شیخ سید عبدالقاد جیلانی کی صیرت کو دیکھیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور جو اسلام نشمن اناثر ہے ان کو شکست دینی کی ضرورت ہے یہ وقت کا اہم ترین تقاظہ ہے بری و ذمہ نہیں ہے بلکہ ان پر سب سے زیادہ ذمہ واری آئیت ہوتی ہیں میں بار بار ایک حدیث کو دہراتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہیں کوئی آدمی اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں لیا سکتا ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے لہذا ہمارے علماء کو سب سے بڑی ذمہ داری ہیں معاشرے میں جتنی مرائیاں پینپ رہی ہیں اگر وہ خاموش تماشائی اس پر رہیں گے تو ان کی گرفت ہوگی اور بلکہ وہ اللہ کے سامنے جواب دے سب کو رہا کیا جانا چاہیے